ہمارے چینل ہنٹنگ کرس کو سبسکرائب کریں تتہا بیل آئیکن دوائیں لیٹریشٹ اپڈیٹ پانے کے لئے دوستو آج ہم اپنے ویڈیو میں اسی سیتانی کتاب کے ہر پہلو کے بارےیں بستار سے چرچہ کریں گے تو بینہ اسکیپ کیے ہوئے ہماری ویڈیو کو انت تک دیکھیں دوستو اس کتاب کے بارےیں پوری دنیا کو تک پتا چلا جب سولے سو اٹالیس ایسوی میں ہی سی میں کافی سامنے سے چل رہی جنگ کے بیچ سویڈس صفائیوں نے پیراک پر قبجہ کر کے اسے لوٹ لیا اب اس لوٹ میں سویڈس لوگوں کو کافی کھجانہ ملا لیکن ان سب کے بیچ انہیں ایک بہت بڑی کتاب ملی جس کا نام کوڈیکس گیگا تھا کتاب کی آوٹر وائنڈنگ لکڑی اور چمڑے کی بنی ہوئی تھی اور اس کتاب کے اوپر کچھ میٹرگارڈ آف کٹنگ بھی تھی اس کتاب میں تین سو دس پنے تھے جو جانوروں کی خال سے بنی تھے اس کتاب کے پنوں کو بنانے کے لیے لگ بک ایک سو ساٹھ گدوں کی خال کا استعمال کیا گیا تھا لوگوں دوارہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ پہلے اس کتاب میں تین سو بیس پنے تھے باقی کے دس پنے کہاں گائب ہو گئے اور کہہ اس بارے میں ہم اپنی ویڈیو میں آگے بات کریں گے یہ کتاب لگ بک 36 انچ لمبی 20 انچ چوڑی تتہ 7.8 انچ موٹی تھی اس کتاب کا بجن لگ بک 75 کلو گرام تھا اتنی بھاری بھرکم کتاب کو اٹھانے کے لیے لگ بک دو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی اس سیطانی کتاب کی کہانی کی سواج آج سے لگ بک ایک ہزار سال پہلے ہوئی تھی پھر آگے پوڑلا جکے کے ایک مٹ میں ایک سنیاسی رہتا تھا جس کا نام حرمن تھا یہ مٹ بوہینیا سمراج کے انترگت آتا تھا آج کے سمیہ میں یہ جگہ چیہ کی دولک نام کے ایک دیس میں استطح ہے ایک بار اس سنیاسی نے مٹی مان مریادہ اور نیموں اور قانونوں کا اولنگن کر دیا جس بجے سے اس مٹ کے پادریوں کی چاروں طرف کافی بدنامی ہوئی اس مٹ کے سب سے بڑے پادریوں کے پاس یہ بار پہنچی مٹ کے بڑے پادریوں نے ایک جانچ کمیٹی کو بلا کر حرمن کی جانچ کروائی جس میں وہ دوسی پایا گیا اسے مٹے مقادریوں کے سامنے پیس کیا گیا جس میں اسے موت کی سجا سنائی گئی اس سجا میں اسے جندہ دوار میں چنوا دینے کا حکم دیا گیا حرمن موت کے در سے مقادریوں کے پیروں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی گلتی کی معافی مانگنے لگا لیکن اس کی ایک نہ سنی پھر اس نے اپنی جان بچانے کیلئے مقادری سے ایک ناممفین بات بولی اس نے کہا کہ اسے اپنی گلتی کا احساس ہے اگر اسے اپنی گلتی صداننے کا ایک موقع دیا جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا جو آج تک اس دنیا میں کبھی نہیں لکھی گئی کتاب پوری مانگ جاتی کی بھلائی کرے گی اور اس پوری کتاب کو لکھنے کا کام وہ صرف ایک رات میں پورا کر لے گا مقادری اس کی اس بات پر مان گئے حرمن جب اس کتاب کو لکھنے بیٹھا تو آدھی رات بھی چھپی تھی اب حرمن سمجھ چھپا تھا کہ اس کتاب کو ایک رات میں لکھنا ایمپوسیور ہے اور صبح اس کا مرناک ہے اب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھگوان سے پراتھنا کرنے کے وجہے وہ سیطان کے دیتہ لوسیفر سے پراتھنا کرنے لگا حرمن ایک صدی یوگی سنیاسی اور تنت منت کی کلام نے پور تھا اسی لیے اسے لوسیفر کو خس کرنے کے لیے پریسانی نہیں ہوئی اور لوسیفر جلدی اس کے سامنے کٹ ہو گیا اس نے لوسیفر سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور کتاب کو لکھنے میں مرد مانگی اور بدلے میں اپنی آتما لوسیفر کو دینے کا وعدہ کیا سیطان اور پادری کے پیش سنجوتہ پکا ہو گیا سیطان نے 320 پنی کی کتاب کو لکھ کر سویتہ خرمن کے سامنے پیس کر دیا مٹ کے سبھی پادری اس کتاب کو دیکھ کر اچھنگت رہ گئی جب مٹ کے پادریوں نے کتاب بولی تو کتاب کے پہلے ہی پنی پر سیطان کی تصویر بنی گئی سیطان کا صحیح بلکل انسانوں کی طرح تھا لیکن اس کا موں راچھت جیسا تھا اس کی دو جوان تھیں جس کا مطلب ہے سیطان اپنے فائدے کے لئے کبھی بھی اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے اس کے ہاتھ اور پیر میں صرف چار چاروں ہی ملیاں تھیں اس سیطان نے ارمائن سے بنا ہوا ایک کپڑا بھی پہن رکھا تھا جو رویلٹی کو درساتا ہے ایسے کپڑوں کا افیوک صرف صاحب بھرانے کے ہی لوگ کرتے تھے اور وہی ان کپڑوں کو کہن سکتے تھے تو ان سبھی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ تصویر سیطان کے دیتہ لوسی پر کی ہی تھی اس کتاب کو لکھنے اور سلکاری کرنے کے لئے لال پیلے نیلے ہرے اور گولڈن رنگ کا استعمال کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس کتاب میں ایک سورد کی طرح دکھنے والے ساہی سٹی کی بھی تصویر تھی اس کتاب میں سورہ چاند اور ستارے بھی تھے اور ایک ایسا گرہ بھی حج اس کے چاروں طرف سمندر ہے اس کتاب میں پوری بائیبل بھی لکھی ہوئی تھی راچین اتیاز کا بھی جکر تھا سیطان کو بلانے اور اس کی خوشہ کننے کالا جادو کننے تتہ علاج کا بھی جکر کیا گیا تھا یہ کتاب لیٹن بحثہ میں لکھی ہوئی تھی مگر کہیں کہیں پر اس میں حبرو گریو اور سیلوک بحثہ کا بھی استعمال کیا گیا تھا اس کتاب میں سیطان کو اچھا دکھانے کی خوشش کی گئی تھی اسی لئے اس کارن اسے سیطان کے کتاب در ڈیبل سوائیبل یا کوڈیکس گیگا بھی کہتے ہیں کوڈیکس گیگا ایک لیٹن برڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑی کتاب دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بھی یہ کتاب مد کالین اگ میں لکھی جانے والی سب سے بڑی ہسکلی کی ہے یہ کتاب جس کے بھی ہاتھ میں لگی اس کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوا اسے پڑھنے یا رکھنے والے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بری گھٹنا گھٹنے لگتی تھی بری گھٹنائیں گھٹت ہونے کی شروعات اسی دن سے ہونے لگی جب اس کتاب کو لکھر حرمن نے مٹ کے پادریوں کو دیا تھا اس مٹ نے جس نے بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوسس کی اس کا دماغی سنتولن بڑھنے لگا کئی پادریوں نے یہاں تک بتایا کہ جب وہ اس کتاب کو پڑھ رہے تھے تو انہیں اس کتاب کے اچھر ہوا میں تیرتی ہوئے نجر آئے کچھ سامنے بعد اس مٹ نے وہ کتاب سیڈ لیگ میں ایک دوسرے مٹو دی جیسے ہی یہ کتاب وہاں پہنچی اس مٹ میں ہماری خیل گئی جس کی وجہ سے سیکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی کتاب کو وہاں سے ہٹا کر ایک لائبریری میں رکھوا دیا گیا سن 1594 میں یہ کتاب راک کے راجہ دودولف دوتیو کو ایک اپہار کے روپ میں ملی اس کے بعد راجہ بھی اس سیطانی کتاب کی چپیٹ میں آ گئے راجہ کی جتنے بھی سپورٹر تھے انہوں نے راجہ کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا اور دودولف دوتیو کو ستا سے ہاتھ دھونا پڑا اسی گھٹنا کے بعد سن 1648 اسوی میں ہی پوری دنیا کو اس کتاب کے وارے میں ٹھیک سے پتا چلا جب سیوڈن اور راک کے ویچ چل رہی جنگ میں سیوڈیس سپاہیوں نے پراک پر قبضہ کر کے کتاب کو لوٹ دیا اور اپنے ساتھ سیوڈن لے گئے اور انہوں نے اس کتاب کو وہاں کی رانی کیونکرشٹینہ کے سامنے پیس کیا لیکن رانی بھی اس کتاب کی برائیوں سے نہیں بچ پائیں اور چہ بھرس کے بعد انہیں بھی ساسن چھوڑنا پڑا وہ کتاب اور سیوڈن کو چھوڑ کر روم چلی گئیں رانی کرشٹینہ کے جانے کے بعد اس کتاب کو سیوڈن کی ازادہ دانی اسٹوک قوم کی ایک نیشنل لائیبریری میں رکھ دیا گیا سات مئی سولے سو ستانوے کو لائیبریری میں آگ لگ گئی اس گھٹنا میں لائیبریری میں رکھی چوبیس ہر پانسو کتابیں اور ایک ہیار ہسٹلیپیاں چل کر راک ہو گئیں مگر یہ کتاب کسی طرح سے بچ گئی کہتے ہیں کہ وہاں پر کام کرنے والے ایک کرمچاری نے اس کتاب کو آگ سے بچانے کیلئے لائیبریری کی کرکی سے اوپر سے نیچے فینک دیا تھا جس وجہ سے اس کتاب کی وائنڈنگ ٹوٹ گئی اور اسی دوران دی ڈیبل وائبلز کے آخری دس پنے الگ ہو کر کہیں ہو گئے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اوپر سے نیچے فینکنے کے دوران یہ کتاب ایک ویقتی کے اوپر گری جس سے اسے کافی چوٹ بھی آئی تھی کئی انسانوں کا تو یہ تک ماننا ہے کہ آخری دس پنوں کو جان بوجھ کر نکالا گیا کیونکہ ان پنوں میں ایسی ویدھی لکھی ہوئی ہے جس سے سیطان کو اپنی دنیا بلایا جا سکتا ہے یہ بات کتنی سچ ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکا ورس 1478 اسمی میں نئے سال کے موقع پر اس کتاب کو سیوڈن کی نئی لائیبریری میں رکھ دیا گیا جو کی سہر میں بنی ہے تب سے لے کر آج تک تر ڈیبلز وائیبلز کتاب وہیں رکھی ہوئی ہے ان ایک ہیز سالوں میں یہ کتاب آج بھی ایک رہ سے بنی ہوئی ہے آج کے سامنے میں کچھ بیگینکوں نے اس کتاب کے اوپر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا اس ریسرچ میں انہوں نے پایا کہ کتاب کا کتی ایک اچھر ایک سامان ہے چاہیں آپ کتاب کے پہلے پیج کی پہلی لائن کو دیکھیں یا آخری پیج کی آخری لائن کو دونوں ایک ہی جیسے ہیں نہ تو پوری کتاب میں لکھنے والے کی لکھاوٹ بدلی اور نہ ہی سیاہی پوری کتاب کو لکھنے کے لیے ایک ہی طرح کی سیاہی کا کریوک کیا گیا ہے تو جب پوری کتاب میں ایک ہی سیاہی کا ایک ہی جیسی لکھاوٹ کا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ پوری کتاب ایک ہی انسان دورہ لکھی گئی ہے مگر جب اس کتاب کے اوپر اور بھی زیادہ سج کی گئی تو پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان اسے آج لکھنے کے لیے بیٹھے اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی سلپکاری کی گئی ہے اسے بنائے تو اس ویقتی کو اس کتاب کو پورا کرنے میں بیچ سے تیس برس لگ جائیں گے اگر ہم مان لیں کہ یہ کتاب کسی ایک ہی انسان نے لکھی ہے تو بیچ سے تیس سال میں اس کی عمر اور سمیہ کی حساب سے اس کا ہینڈ رائٹنگ جبور بدلے گا اگر مانے کہ یہ کتاب الگ الگ لوگوں نے ایک ہی سمیہ میں لکھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بدلہ جعول ہوتا ایکسپرڈ کی مانے تو اس کتاب میں ہر اچھر ایک سمان ہے حالانکہ ویجیانک سیطان بھوٹ پساش پر پسواس نہیں کرتے مگر انہوں نے مانا کہ یہ کتاب ایک ہی ویقتی نے بہت کم سمیہ میں لکھی ہوگی جو کی اسمبب ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آپ سب کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسن میں اپنے سجاگ لکھ کا جول بتائیں تو پھر ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تب کے لیے دھنوات